رجب اسلامی کیلنڈر کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جسے رجب المرجب بھی کہتے ہیں گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس ماہ میں عبادت کے طرح طریقے رواج پا گئے ہیں یعنی اور طریقے بھی آ گئے ہیں بلکل ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کھانا کھانے لگتے ہیں کہ ایک مین میل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ترہ ترہ کی چڑپٹی چیزیں اور اور بھی لبازمات ہم شامل کر لیتے ہیں تو اسی طرح جب ایک بدد شروع ہوتی تو پھر وہ ایک تک نہیں رکتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے کام شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے جو دین آتا ہے بندے کے لیے اس پر تو بندہ مطمئن ہو جاتا ہے وہ تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے لیکن جب انسان خود سے کوئی دین ایجاد کرنے لگتا ہے اور پھر ہر شخص دین کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی آپ کہیں پر سٹاپ نہیں لگا سکتے ہیں نہ صرف یہ کہ دور جاہلیت میں بلکہ دور اسلام کے بعد بھی جب دین کی تعلیمات آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر سے کم ہونا شروع ہوئی اور بہت سی بدعات میں رواج پا لیا تو پھر مسلمان ہوتے ہوئے بھی لوگ اس مہینے کو بہت معزز و محترم فرار دیتے اور اس میں عبادت کے خود ساختہ طریقے انہوں نے راج کر دیئے جو کہ اصل سنت سے ثابت نہیں بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی نماز صلات الرغائب پڑھتے ہیں رجب کے پہلے جمعہ کی رات کو بارہ رکعت چھ سلام سے پڑھی جاتی جس میں صورت اخلاص کے بعد ہر رکعت میں تین مرتبہ صورت القدر پڑھی جاتی یہ بلکہ چوتھی صدی میں شروع ہوئی جس کی کوئی اصلیت نہیں امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ تمام علماء نے اجماع کے ساتھ اس نماز کو موضوع یعنی منگھڑک قرار دیا ہے یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ہے دین میں دین تو مکمل ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز تحجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور اس میں کبھی بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ نے کوئی مخصوص صورت ہی پڑھی ہو اور پھر اس میں یہ کہ ہر رکعت میں وہ صورت تین بار پڑھی ہو جیسے یہاں پر انہوں نے صورت اخلاص اور اس کے بعد ہر رکعت میں تین مرتبہ صورت القدر پڑھنے کا لکھا ہے اور کئی لوگ بڑی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے بھی ہیں اور پھر اس کے ساتھ بہت سی منگڑت قسم کی فضیلتیں اور فائدہ بھی منصوب کر دی گئے ہیں تو اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں نہ قرآن میں اس نماز کا ذکر ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی تاقید کی ہے یا تلقین اور نہ ہی اس کا وجود ہے کسی بھی حدیث یا پک کی کتاب میں یہ سرہ سر لوگوں نے خود گھڑ لی عبادت کا صرف وہی طریقہ پسندیدہ ہے عبادت وہی قابل قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی آثورٹی کے ساتھ ان کے حکم کے مطابق ہوگا خود سے عبادت کے طریقے اجاد کرنا اللہ کی آثورٹی میں یا اللہ کے حکم میں دخل دینا ہے اور یہ انتہائی غلط چیز ہے کہ جس کام کے لیے ہم انٹائٹللی نہیں ہیں جو ہمارا کام ہی نہیں اس منٹل فیرنس کیسی عبادت کے طریقے بتانا صرف معبود کا کام ہے عابد کا کام نہیں عابد بندہ غلام تو صرف فیرمی کرے گا اطاعت اور فرما برداری کرے گا وہ خود سے وہ قانون نہیں بنائے گا تو اس چیز کی کسی کو بھی اجازت دیں تو ہم سب کو اس کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہے اور دین کے نام پر عبادت کے نام پر سواب کی خاطر کیا جانے والا کوئی بھی کام جب بھی ہم شروع کریں تو ضرور یہ سوچیں کہ کیا اس کی کوئی دلیل قرآن میں ہے کیا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیا یہ عجر جو بتایا جا رہا ہے واقعی حقیقی معنوں میں اس کا کچھ وجود ہے یا صرف ایک جھوٹ کر لیا گیا ہے اس طرح کی چیزیں دین میں شامل کرنا اور پر ان کی پابندی کرنا اور ایک خاص رات میں یا خاص دن میں یا خاص طریقے پر یہ سب چیزیں دین میں دخل امدازی ہیں اور یہ ناپسندیدہ ہے آپ سوچئے کہ اگر آپ مثلا کہیں پر کوئی قانون بنا رہے ہیں یا پالیسیز بنا رہے ہیں یا آپ کسی بھی قسم کا کوئی ڈسپلن کام کر رہے ہیں اور ایک وہ شخص جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں معاملے سے وہ بیچ میں آ کر اپنی ایک کلاس ڈال دے اپنی طرف سے کوئی چیز لوگوں کو اس کی پابندی کروانا شروع کر دے کہ یہ جرم ہو گئے یہ دوسرے کی تیریٹری میں مداخلت ہوگی کہ آپ کو جس کام پروپائنٹ نہیں کیا گیا یا پھر یہ کہ مسئلہ اگر کسی کو کسی خاص قانون کی پابندی کروانے کے لیے کہا گیا اور وہ اس قانون کے ساتھ کچھ اور قانون اپنی طرف سے بھی شامل کر دے جس کے اس کو اجازت نہ ہو اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہ ہو کوئی سرد نہ ہو تو یہ طریقہ انتہائی مایون ہے تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں نہا سمجھداری سے کام لینے چاہیے اور دین کو بس اتنا ہی رکھنا چاہیے کہ جتنا وہ ہے یا جتنا ہمیں دے دیا گیا ہے اگر ہم کچھ چیزیں اپنی طرف سے شامل کریں گے تو ایسا کرنا دین کو بوجل بنانا ہوگا مشکل بنانا ہوگا اور لوگوں کے لیے زندگی کو دوبر کرنا کے محترادف ہوگا اور یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے کیونکہ ہمارے لیے اتنا ہی دین کافی ہے جتنا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اس کے پابندی بھی ہم پہ بڑی بھاری ہوتی کہا یہ کہ ہم ایکسٹر چیزیں شروع کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال بارہ مہینوں کا ہے جن میں سے چار حرمت والے ہیں تین پیدر پہ یعنی ایک کے بعد ایک اور وہ کیا ہیں جماعت الاخر اور شعبان کے درمیان ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب ابدالخلق تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہینوں کی تعداد اور مہینوں کی گنتی جو ہے یہ اللہ تعالی نے مقرر فرمائی ہے اور ان میں سے چار کو حرمت والا بنایا ہے حرمت والے کا مطلب کیا ہے احترام والا قابل احترام کہ جب یہ مہینے شروع ہو تو کسی قسم کی لڑائی جھگڑا پسان نہ کیا جائے قتل و غیرت نہ کی جائے ہر طرف امن امان ہوں